اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ایجوکیشنل اپلیف سوسائٹی کلیان کے زیر انتظام نیشنل اردو ہائی سکول امبرنات سے میں مبین عبدالحمید ڈالیموالے بچوں آپ سب سے مخاطب ہوں بچوں پچھلے ویڈیو میں ہم باغ نخلا کے مسافر پر سلام اس نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشار کی تشریعہ اور خلاصہ دیکھ چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم مشکی سرگرمیوں کے جوابات دیکھیں گے اگر آپ نے اب تک پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا تو پہلے وہ ویڈیو دیکھیں شروعات کرتے ہیں مشکی سرگرمیوں کی اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے سبھی دوستوں کو اس کو شیئر کریں تاکہ سبھی اس کا فائدہ حاصل ہو تو چلیے بچوں مشکی سرگرمیوں دیکھتے ہیں آپ کی درسی کتاب میں یہ پہلا سوال ہے کہ نظم کی سنف کا نام لکھئے سب جانتے ہیں نظم کی سنف نظم کی سنف نات ہے جس میں اللہ کے رسول کی تعریف بیان کی گئی ہے ٹھیک ہے جلدی سے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں دوسرا سوال آپ کی درسی کتاب میں جو دوسرا سوال ہے وہ نظم کی حیت کا نام لکھی ہے نظم کی حیت کونسی ہے نظم کی حیت یہ آزاد نظم ہے ہے نا آزاد نظم جس میں ردیف اور کافیے کی پابندی نہیں ہوتی ہم آہنگ ہوتے ہیں لیکن ردیف کافیے کی پابندی نہیں رہتی تو جواب کیا ہوا یہ نظم کونسی ہے آزاد نظم ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں نظم میں آنے والے دو ردیف اور کافیے لکھیے ردیف اور کافیے ہمیں لکھنا ہے ردیف دیکھو کیا ہے مسموم آندھیاں دھوپ میں اور سلام ہے نا یہ بلکل آخر میں آئے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں اور کافیہ ردیف سے پہلے رہتا ہے تو کافیے کیا ہیں اس نظم میں پتھر منظر اتھر چادر سر یہ کافیے ہو جاتے ہیں ہے نا اگلا سوال دیکھتے ہیں نظم کے واقعے کو مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کیجئے تو بچوں یہ سوال کا جواب آپ کو خود سے لکھنا ہوگا اس واقعے کو جو تائف والا واقعہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے اسلام کی دعوت دینے وہاں گئے تھے تو جو جو تکالیف ان کو ہوئی وہ ساری یہاں پر بیان کرنا ہے اور پورا واقعہ جو ہے مختصراً اپنے الفاظ میں آپ کو خود سے لکھنا ہوگا اگلے سوال کی طرف آتے ہیں نظم کی تمہید اور اختتام پر اپنی رائے دیجئے ٹھیک ہے نظم کی تمہید میں شاعر نے جو ہے کس طرح سے جو ہے شروعات کی تھی ان اشار کو بیان ان اشار کی جو ہے تفصیل آپ کو لکھنی ہوگی اور اختتام جو اصل میں کس طرح سے فرشتے وغیرہ آ کر اللہ کے رسول سے جو ہے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے رسول جو کچھ کہتے ہیں وہ سارا جو اختتام میں ہیں اور شاعر نے جو آخر میں بیان کیا ہے وہ سارے جو اشار ہیں ان پر اپنی رائے آپ لوگوں کو خود سے ہی دینی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں یہ جو نشان دیکھو بچو اس نشان سے مراد اور مکمل فقرہ لکھنا ہے معنی کے ساتھ معنی کے ساتھ میں اس کو لکھنا ہوگا تو جواب کیا ہو جاتا ہے یہ جو نشان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان ہے اس کے معنی ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور درود و سلام ہو ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اگلا سوال دیکھو زیل کی ترقیبیں جن کے لئے استعمال کی گئی ہیں ان کے نام لکھئے وہاں تین ترقیبیں ہیں چراغ شمس آسا صدق پیغمبر اور پھول سا پیکر ٹھیک ہے تو جواب دیکھتے ہیں ہم لوگ چراغ شمس آسا یعنی اسلامی تعلیمات کا سورج کی طرح روشن چراغ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے رسول نے جو تعلیمات وہاں پر تائف کے لئے دینے گئے تھے ان تعلیمات کو یہاں پر چراغ شمس آسا کہا گیا ہے صدق پیغمبر یعنی مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھول سا پیکر بھی اللہ کے رسول کے لئے یہاں پر استعمال ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف آتے ہیں اگلا سوال دیکھو لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں اس مسرے کی کیا کرنا ہے ہمیں شیری سنت کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے جواب دیکھو شیری سنت کیا ہے اس کی دو شیری سنت ہیں دو سنتیں اس میں استعمال ہوئی ہیں ایک ہے سنت تجنی سے تام سنت تجنی سے تام کسے کہیں گے ایسا شیر جس میں شاعر دو ایسے الفاظ استعمال کرتا ہو جو حروف کے حساب سے الفاظ لکھنے پڑھنے بولنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن مانے الگ ہوتے ہیں ان کے ہے نا یہاں پر لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر تو پہلے والا پتھر کیا ہو جاتا ہے یعنی پتھر دل سنگ دل ہے نا ظالم جس کو کہیں گے اور دوسرے والا پتھر جو پتھر ہے تو لوگ پتھر ہو گئے یعنی ظالم ہو گئے تھے پتھر اٹھا کر تو یہ شیری سنت کون سے ہو گئی سنت تجنی سے تام اور دوسرا سنت استعارہ بھی استعمال ہوا ہے اس میں ہے نا کہ پتھر کو جو ہے یہاں پر کیا کیا گیا ہے یہ لوگوں کے ظالم ہونے کو جو ہے پتھر کہا گیا ہے ہے نا سنت استعارہ بھی اس میں استعمال ہوا ہے پتھر یا مستار لیا گیا ہے ادھار لیا گیا ہے برابر آگے دیکھتے ہیں اگلے سوال کی طرف آتے ہیں اگلا سوال نظم سے اپنی پسند کے شیر یا مصرے کی تشریح کر کے پسندیدگی کی وجہ لکھنا ہے بچوں یہ سوال کا جواب بھی آپ کو خود سے لکھنا ہوگا اپنی پسند کا کوئی شیر یا مصرہ اس نات سے آپ کو جو ہے ڈھونڈ کر لینا ہوگا جو آپ کو پسند آیا ہو ہے نا اور اس کے بعد اس کی تشریح کرنا ہے اور تشریح کر کے کیوں یہ شیر یا مصرہ جو آپ نے لیا ہے لکھا ہے اس کی پسندیدگی کی وجہ بھی آپ کو بتانی ہوگی اس کے بعد آگے بچوں اب جو اگلا سوال ہے وہ آپ کے سامنے درج زیل الفاظ میں سے ایسے الفاظ نکل کیجئے جو نظم میں شامل نہیں ہیں وہاں دیا گیا ہے مسموم معصوم قوائف تائف تشکیق اور تشکیق الگ سے جو ہے چھوٹا کاف اور بڑا کاف ہے وہاں پر نالین مابین پیمبر پیغمبر ہے نا تو جو الفاظ ہمارے نات میں نہیں ہیں وہ یہاں پر لکھنا ہے تو جواب معصوم قوائف بڑے کاف والا تشکیق مابین مابین اور پیمبر یہ ایسے الفاظ ہیں جو نظم میں نہیں آئے ہیں ٹھیک ہے اب اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام یہ مصرہ دیا گیا ہے اس مصرے کے خط کشیدہ الفاظ کے مرادی معنی تحریر کرنا ہے یعنی تیرا کلام وہاں لکھا گیا لیکن اس کے اصل معنی ہے کیا ٹھیک ہے تو یہاں تیرا کلام سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہے نا اللہ کے رسول کی تعلیمات کو یہاں پر تیرا کلام کہا گیا ہے آگے دیکھتے ہیں نظم سے نمائع ہونے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھئے اب یہاں نظم سے پوچھا گیا ہے دور اندیش تھے اللہ کے رسول مستقل مزاج سابر تھے جو ان پر ظلم ہوا تھا رحم دل تھے انہوں نے ماف کیا تھا وہ ماف کرنے والے تھے یہ نظم سے پوچھی گئی صفات ہیں جو اللہ کے رسول کے تعلق سے پوچھی گئی صفات ہیں آگے بڑھتے ہیں نظم نات سے واؤ عطف کی مثالیں تلاش کر کے لکھنا ہے ہے نا واو عطف کی ایسے الفاظ جو دو الفاظ ہیں جن میں واو استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے تو نات میں ایسے تین جگہوں پر آئے ہیں تشکیق و گمان وہم و گمان اور مجنو و قاہن ایسے الفاظ یہ واو عطف کے الفاظ ہوتے ہیں تو بچوں یہاں پر اس نات کی مشکی سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہے ان تمام مشکی سرگرمیوں کو اپنی کوپی میں اتاریں گے اور اس کی تیاری کرے گے ٹھیک ہے ایک مرتبہ پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اردو اسلامی نالج اس چینل کو تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اپنے تمام دوستوں تک جو ہے اس کو شیئر کریں تاکہ سب ہی کو اس کا فائدہ حاصل ہو ٹھیک ہے اچھا آپ اجازت دیجئے پھر کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ